اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے پورے پاکستان کے جتنے بھی ایجوکیشنل بورڈ ہیں تقریباً تیس بورڈ ہیں جس کے اندر پنجاب کے سندگے کے پی کے کے بلوجستان کے آزاد کشمیر اور فیڈرل بورڈ کے آپ کے میٹرک اور انٹر کے جو ریزرٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریزرٹس آپ کے کب تک آئیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسے کے بارے میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو روزانہ ایتھینٹک ایجوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے فیڈرل بورڈ سے اس کے بعد آپ کے پنجاب کے پی کے بلوجستان آزاد کشمیر تمام تر جو بورڈ سے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو آپ کے فیڈرل بورڈ کے جو میٹرک کے ایگزیمنیشنز آپ کے ہو چکے ہیں اور آپ کے جو فیڈرل بورڈ کا جو میٹرک یعنی نائیتھ اور ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا جو کمیٹی بنی تھی پچھلے سال جو شفقت محمود وزیر تعلیم تھے اور میٹنگز وغیرہ ہوئی تھی جس کے اندر ڈیسائیٹ ہوا تھا آپ کے جو میٹرک کے ایگزیمز جو ختم ہوں گے اس کے بعد تقریباً آپ کے جو ہے وہ پینتھالیس دن یا ساٹھ دنوں کے اندر یعنی تقریباً ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے آپ کا ٹینتھ کلاس کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کا نائیتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً ٹینتھ کلاس کے پینتھالیس ڈیس بعد یا سکسٹی ڈیس بعد آپ کا یہ ریزلٹ نائیتھ کلاس کا بھی اسی طرح سے آ جائے گا یعنی آپ کا ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ پینتھالیس سے ساٹھ دن کے اندر جب اگزیم صاحب کے ختم ہوں گے اس کے بعد اور جب میٹرک کا آئے گا یعنی ٹینٹھ کلاس کا آئے گا تو اس کے بعد تقریباً پینتھالیس یا تقریباً آپ کے ڈیڑھ مینے یا دو مینے کے درمین آپ کا نائنٹھ کلاس کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے پنجاب کے تمام بورڈز کی تو پنجاب کے اندر آپ کے آرڈ بورڈ ہیں اور ان کے اگزیم بھی ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ ساتھ آتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو بورڈز ہیں وہ آپ کے لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصلہ با، سائیوال، ڈی جی خان، سرکولدہ آپ کا تقریباً نو بورڈز ہیں جس کے آپ کے جو ٹینٹھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً جو ڈی سائیڈ ہوا تھا آپ کی جو تمام بورڈز کی جو کمیٹی ہے وہ بیٹھی تھی اور اس کے بعد ڈی سائیڈ کیا گیتا ہے کہ آپ کے جو اگزیمز ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً ٹینٹھ کلاس کا وہ آپ کا اگزیمز ختم ہونے کے بعد پنتالیس دن ہی جائے ہیں سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ ٹینٹھ کلاس کا پنجاب کے تمام بورڈز کا آ جائے گا یعنی ڈیڑھ مہینے یا دو مہینوں کے درمیان آپ کے جب اگزیمز ختم ہوں گے اس کے بعد آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے نائنٹھ کلاس کا وہ آپ کا تقریباً یہی بتایا ہے کہ آپ کی جو ٹینٹھ کلاس کا ریزلٹ آئے گا اس کے تقریباً ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے کے بعد آپ کا نائنٹھ کلاس کا ریزلٹ پنجاب کے تمام بورڈز کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کے جو سیکنڈ ایر کا پنجاب کے تمام بورٹس جس کے اندر لاہو راول پڑی ملتان فیصلہ بہت ساہی والڈی جی کان سرگودہ شامل ہیں ان تمام بورٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً آپ کے ایکزامز ختم ہونے کے بعد آپ کے پینتالیس دن یا ساٹھ دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا تقریباً یہ بنتے ہیں آپ کے ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر آپ کا یہ ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد فرسٹ ایر کا بھی یہی ہے کہ آپ کا جو بنت ٹویلتھ کلاس کا ریزلٹ آئے گا پنجاب کے تمام بورٹس کا اس کے تقریباً ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے کے درمائے آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا مزید آپ کے اوفیشل نوٹیفیکیشن آئیں گے ریزلٹ کے حوالے سے تو آپ کو لمحہ بلمحہ آپ کو اس چانل کے اوپر بتانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے سندگی تو سندگ کے اندر آپ کے تقریباً چھے بورنے جس کے اندر کراچی ہیدرابا سکھر لڑکڑا میل پرخواست نواب شاہ شامل ہیں ان تمام بورٹس کی جو وزیر تعلیم کی صدارت میں جو سٹیرنگ کمیٹی ہے جنہوں نے شیڈیل جاری کہتا ہے اس کے مطابق آپ کے جو ٹینتھ کلاس کا جو سندگی تمام بورٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا ایکزامز ختم ہونے کے بعد تقریباً پینتالیس دن یا تقریباً آپ کے سکٹی ڈیز کے اندر آپ کا یہ ریزلٹ آئے گا یعنی ڈیڑھ سے دو مہینوں کے درمیان آپ کا یہ ریزلٹ ٹینتھ کلاس کا آپ کے سندگی تمام بورٹس کا آ جائے گا اس کے بعد آپ کو نائن کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ٹینتھ کلاس کے ریزلٹ کے آنے کے بعد تقریب ہے آپ کے ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر اندر آپ کا سندھ کے تمام بوڈز کا آپ کا یہ ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے سندھ کے تمام بوڈز جس کے اندر کراچی ادراباد سکھا لڑکنا میں پرخواسترم آفشا بول شامل ہے ان کے فرسٹی اور سیکنڈیر کے ایکزامز کے ریزلٹ کے حوالے سے تو آپ کا سندھ کے تمام بوڈز کا جو سیکنڈیر کا ریزلٹ ہے وہ آپ کا ٹویلتھ کلاس کے ریزلٹ کے بعد آپ کو جنورسٹی میں جانا ہوتا ہے اس لیے آپ کا جو ریزلٹ ہے ٹویلتھ کلاس کا وہ آپ کا جلدی انانوس کرنے کا کہا گیا تھا تقریباً آپ کا یہ ریزلٹ 35 دن کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ 12 کلاس کا سندھ کے تمام بوٹس کا جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو فرسٹیئر کا ریزلٹ ہے وہ آپ کا جو 12 کلاس کا ریزلٹ ہے اس کی depend یعنی اس کے اوپر کر دیئے گئے تھا کہ وہ جب آئے گا تو اس کے تقریباً آپ کے 60 دیز کے اندر اندر یعنی یہ دو مہینے بنتے ہیں آپ کے تقریباً 12 کلاس کے ریزلٹ کے آنے کے بعد آپ کے دو مہینے کے اندر اندر آپ کا فرسٹیئر کا سندھ کے تمام بوٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے کے پی کے کی تو دوستو آپ کے کے پی کے کے اندر تقریباً آپ کے آرڈ بورڈ ہیں جس کے اندر آپ کا پشاور سوات مالکن مردان دیائی خان ایپٹ آباد اور آپ کا جو ہے وہ ایپٹ آباد بورڈ تقریباً آرڈ بورڈ ہیں جو کہ آپ کو نام نظر آ رہے ہوں گے تو ان کے جو میٹنگ ہوئی تھی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ آئی بی سی سی یعنی انٹر بورڈ جو ہے وہ کمیٹی تھی اس کی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا شفقت محمود تھے منسٹر تو انہوں نے پورے سال کا ڈیسائیڈ کیا تھا تو اس کے مطابق آپ کے جو کے پی کے کے جو ہے وہ ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے تمام بورڈز کا وہ آپ کا تقریباً آپ کی جو ایگزامز ختم ہوگئے ٹینتھ کلاس کے اس کے بعد تقریباً آپ کا دو مہینوں کے اندر اندر آپ کا ٹینتھ کلاس کا کے پی کے تمام بورڈز کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد نائن کلاس کا جو ریزلٹ ہے آپ کے کے پی کے تمام بورڈز کا وہ آپ کا تقریباً جو ہے وہ یہ جو ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ آئے گا اس کے تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ ہے کپک کے تمام بوٹس کا ریزلٹ انشاءاللہ آ جائے گا مزید اپڈیٹس آئیں گی اوفیشل نوٹیفکیشن آئیں گے تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اس کے بعد آپ کی کپک کی تقریباً آٹھ بوڑ ہیں اس کے فسٹیر اور سیکنڈیر کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی تقریباً جو ہے وہ فسٹیر کا ریزلٹ تھوڑا لیٹ آئے کا لیکن آپ کا سیکنڈیر کے کپک کے تمام بوڑ جس کے اندر سواد مالا کنڈ مردان ڈی آئی خان اپڈ آباد تقریباً آٹھ بوڑ ہیں ان کا سیکنڈیر کا جو ریزلٹ ہے چونکہ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشل لینا ہوتا ہے اس لیے آپ کا یہ ریزلٹ دو مہینوں کے اندر اندر یعنی ڈیڑھ مہینے میں آ سکتا ہے آپ کے دو مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ آ جائے گا جب آپ کے اگزام سے ٹویلت کلاس کے ختم ہوں گے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا فرسٹیئر کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا ٹویلت کلاس کے ریزلٹ کے آنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ مہینے یعنی دو مہینوں کے اندر اندر یعنی اس سے پہلے بھی آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے فرسٹیئر کا کپک کے تمام بورڈز کا آپ کا یہ آ سکتا ہے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پورے سال کا شیڈول اس کے بعد مزید ابھی اوفیشل موٹیفیکشن آئیں گے ریزلٹ کے حوالے سے تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ کے بلوچستان بورڈ کے ریزلٹ کی تو دوستو آپ کے بلوچستان بورڈ کا جو میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کے درمیان آپ کا نائن تھ اور ٹینتھ کلاس کا جو ریزلٹ ہے بلوچستان بورڈ کا وہ آپ کا ایک زم جب آپ ختم ہوئے تو اس کے بعد آپ کا تقریباً ڈیڑھ سے دو مہینے کے درمیان آپ کا یہ میٹرک کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ کا جو فرسٹیر اور سیکنڈ ایر کا بلوچستان بورڈ کا ریزلٹ ہے وہ آپ کا تقریباً یہی اسی طرح سے ہے کہ آپ کا تقریباً 45 ڈیز یا آپ کی 60 ڈیز کے اندر آپ کا یہ ریزلٹ بلوچستان بورڈ کا آپ کا فرسٹیر اور سیکنڈ ایر کا اسی طرح سے آ سکتا ہے ابھی تک اوفیشل انناؤسمنٹ نہیں آئی لیکن یہ ایکسپیکٹڈ اسی طرح سے ہے مزید آپ کی اوفیشل نوٹیفکیشن آئیں گے تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے بلوچستان بورڈ کے حوالے سے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے آزاد کشمیر بورڈ کی تو اس تو آزاد کشمیر بورڈ آپ کے پنجاب بورڈ سے جو بھی ہیں اس کے حوالے سے ایکزیمس اور ریزلٹ کے حوالے سے اسی کے اوپر چلتا ہے تو پنجاب بورڈ کا جو ریزلٹ ہے آپ کا ٹینتھ کلاس کا وہ آپ کے ایکزیمس ختم ہونے کے بعد تقریباً دو مہینوں کے اندر اندر آ جائے گا تو آزاد کشمیر بورڈ کا بھی آپ کا ٹینتھ کلاس کا ریزلٹ دو مہینوں کے اندر آپ کا آ جائے گا اس کے بعد جو نائن کلاس کا ریزلٹ ہے آزاد کشمیر بورڈ کا وہ آپ کے ٹینتھ کلاس کے جو ریزلٹ ہے اس کے تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر کا جو ریزلٹ ہے پہلے آپ کا سیکنڈ ایر کا آئے گا آزاد کشمیر بورڈ کا آپ کی ایکزامز ختم ہونے کے بعد تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر یا تو مہینوں کے اندر اندر آپ کا یہ ریزلٹ جو ہلتی کراس کا آ جائے گا اور فرسٹ ایر کا ریزلٹ آپ کا سیکنڈ ایر کے ریزلٹ کے بعد سال تقریباً ڈیڑھ مئین ہے یہاں تقریباً تیس یا پینتالی ڈیز کے اندر انشاءاللہ آ جائے گا یہ اوفیشل آناؤنسمنٹ جب آئے گی تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائے گی یہ ایکسپیکٹڈ ہے جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا شفقہ محمود کی صدرت میں پورا سال کا جو شیڈیول تھا ایزامز کے حوالے سے ریزرٹس کے حوالے سے اس کے مطابق یہ آپ کو بتایا ہے مزید جو بھی چیزیں آئیں گی تو وہ آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گی اوفیشل نوٹفیکیشن آئیں گے تو آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اگر وڈیو اچھ لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں ویٹس اپ پر فیس بک پر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات